My name is Dr. خلود عبران Today I will discuss here about the most dangerous thing during pregnancy آج میں بات کروں گی کہ دوران حمل سب سے خطرناک کیا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں اس فورم کے تھوہ آپ لوگوں کو aware کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے شوگر سے aware رہنا ہے آپ کو اپنی شوگر کا check and balance ہونا چاہیے حمل کے پہلے تین مہینوں میں بھی درمیان کے تین مہینوں میں بھی first second and third trimester last میں بھی کیونکہ اگر ایک مریض کو شوگر ہے اس میں تھوڑا سا میں یہ بتاتی چلوں کہ اگر مریض کو جو ہے اس کے levels اگر اس کے بکھے پیٹ ساؤ سے زیادہ اور بھرے پیٹ 140 یا 150 سے زیادہ ہیں تو فیمل کو چاہیے کہ وہ vigilant ہو جائے کہ اب اس نے اپنی شوگر کنٹرول کرنی ہے اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اگر شروع میں حمل کہ شروع میں اگر شوگر ہو جاتی ہے تو اس میں بچے کے anomalous ہونے کا بچے میں نقص پڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے جیسا کہ سر میں پانی پڑھنا کمر میں پھوڑے ہونا مننگو سیل مننگو مایو سیل ایون کے برین نہیں بنتا برین بونس نہیں بنتی جس کو ایکرینیا یا اننکیفلی بھی کہتے ہیں یہ تمام وہ مسائل ہیں جو کہ شوگر کی جو مائے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے ایون کے ہارٹ ایشیوز بچوں کو دل کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں اگر ماں اپنے شوگر کا چیک ایڈ بیلنس نہیں رکھے گی اسی طرح اگر درمیان میں یہ مسائل ہوتے ہیں تو اس میں مسکیریجز کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جب ایٹومیٹیکلی ماں کو شوگر ہوگی تو بچے کے گرد پانی بھی زیادہ ہوگا اور جب بچہ پانی زیادہ پیے گا تو وہ ایٹومیٹیکلی یورین بھی پاس آؤٹ زیادہ کرے گا تو جب بچے کے گرد پانی زیادہ ہوگا تو یہ ایڈ آف ٹریمیسٹر میں بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں ایون کے سیکنڈ ٹریمیسٹر میں بھی مسکیریجز لیکنگ پری ٹرم لیبر جیسے مسائل جو ہے وہ ماں کو دیکھنے پڑ سکتے ہیں اور جو شوگر کی جو مریض ہیں یا ماں ہیں ان کے بچوں کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے اس لیے نورمل ڈیلیوری بہت ڈیفکلٹ ہو جاتی ہے اور اگر وہ نورمل ٹرائل بھی لینا چاہیں تو اس میں سیکنڈ اور تھرڈ ڈیگری پرینئر ٹیئر کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ مسائل جو ہے شوگر کے ساتھ ہیں اس لیے جو ہے جب بھی آپ کو پریگننسی ہوتی ہے اپنا پروپر کیس بوک کروائیں جہاں آپ تمام لیبز کروائیں وہاں پہ آپ نے شوگر کو سپیشلی اس کا آپ نے چیک انڈ بیلنس کرنا ہے اب میں یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کیونکہ ماں نے کیا حتیاتی تدبیر کرنی ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اپنا پروپر انٹینیٹل وزٹ کروائیں اس کے علاوہ جو ہے چینی کا استعمال بلکل بند کر دیں اگر شوگر ڈیگنوز ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ نہیں کہ صرف چینی نہیں لینی اگر آپ بہت زیادہ میدہ لیتے ہیں اس میں بھی چینی کا کمپوننٹ ہے چاول میں بھی چینی کا کمپوننٹ ہے تو ایون کے کچھ فروٹس ہیں جیسے کہ مینگو ہے وارٹر میلن ہے اس میں بھی وارٹر کونٹینٹ کے علاوہ جو ہے شوگر کونٹینٹ بہت زیادہ ہے تو آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے ڈائیٹ چارٹس آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکلز کر کے وہ استعمال کرنے ہیں اس کے علاوہ اگر جو ایک نارمل حمل میں ویٹ گین ہے وہ سات سے تیرہ کلو کے درمیان ہونا چاہیے جیسے کہ اگر عبیس خواتین ہے تو ان میں سات کلو اور اگر لین ہے پتلی ہے تو ان میں تیرہ کلو تک نارمل ویٹ گین ہوتا ہے اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو شوگر کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اگر ماں کو شوگر ہوگی تو ایٹومیٹکلی جو بچہ ہے وہ زیادہ ویٹ کے ساتھ پیدا ہوگا اور پیدائش کے بعد اس کے اندر کیونکہ اگر وہ مدر سے کٹ آف ہو جائے گا اور اس کی باڈی میں ابھی اتنی انسلین نہیں ہو رہی ہوتی تو ایٹومیٹکلی بچہ ہائیوگلینسیمیا کا شکار ہو سکتا ہے تو ماں کو چاہیے کہ دورانے حمل یہ ہم سے بہت زیادہ سوال ہوتا ہے خواتین ڈر رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے انسلین پر سوچ آف نہیں ہونا تو آپ انسلین سے مات گبرائیں اگر دورانے حمل آپ کو جسٹیشنل ڈائیبیٹیز ہے تو آپ نے یا ایون پہلے بھی چل رہی ہے آپ پہلے ٹیبلٹس پہ دیں تو جیسے آپ کو حمل ہوئے آپ انسلین پہ سوچ آف ہو جائیں جیسے کہ آپ نے گاناکولوجسٹ آپ کو بتائیں گی اور جب آپ کی ڈیلیوری ہو جائے گی تو تقریباً ایٹی پرچنڈ خواتین واپس ٹیبلٹس پہ آ جاتی ہیں یا جن کو جسٹیشنل ڈائیبیٹیز ہوتی ہے تو وہ فری آف انسلین ہو جاتی ہیں تو انسلین ایک بہت اچھی جو ہے وہ ایفیشیٹ ایک میڈکیشن ہے جو کہ دورانے حمل میں استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند رہیں سٹے سیف سٹے حالی تھانکیو سو مچ اللہ حافظ